اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں شوگر کی ان عام علامات کا ذکر کروں گا جن میں سے کچھ اگر آپ کے اندر پائی جائیں تو آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا شوگر کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ اس بیماری کو شروع میں ہی کنٹرول کیا جا سکے غیر متوازن خوراک مثال کے طور پر فاسٹ فوڈ مرغن غزائیں سوڈا ڈرنکس بیکری اٹم اور بازار کے تیار شدہ کھانوں کا بڑھتا ہوا استعمال بچوں جوانوں اور بوڑوں سب ہی کو متاثر کر رہا جس سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں بظاہر صحت مند دکھائی دینے والا نوجوان بھی اچانک کسی بڑی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے ان بیماریوں میں ایک بیماری زیابیتسہ شوگر بھی ہے جو نہ صرف خود ایک بیماری ہے بلکہ دوسری خطرناک بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک، سٹروک، انڈھاپن، کڈنی کی بیماری، بانچھے پن اور یہاں تک کے پاؤں سی بھی معذور چھوٹیے کا باعث بن سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ شوگر کے مرز کو معمولی نہ سمجھا جائے اور مرز کی تشخیص ہونے پر پورا علاج اور احتیاط کی جائے اگر آپ اپنے اندر یہ علامات پائیں تو شوگر ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ بروقت اس مرز کا علاج ہو سکے نمبر ایک سست رہنا آ تھکاوت سست رہنا، تھکے رہنا اکاہلی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو اب دن بھر سست رہتے ہیں لیکن شوگر کے مرز میں سست رہنے والی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا جسم کھائی ہوئی غزہ کو استعمال نہیں کر پاتا اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو توانائی محسوس ہونے کے بجائے سست کیفیتہ تھکاوت محسوس ہو تو یہ شوگر کے مرز کی علامت ہو سکتی ہے نمبر دو بھوک اور پیاس زیادہ لگنا شوگر کے مرز کی ایک نشانی بار بار بھوک اور پیاس لگنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم جب خون میں موجود گلوکوز کی زیادہ مقدار کو استعمال نہیں کر پاتا تو اسے باہر نکالنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے جسم تمام سیلزہ خلیوں کا پانی استعمال کرتا ہے اور اس طرح گلوکوز کے ساتھ اہم غزائی اجزاء بھی زائے ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں بار بار بھوک اور پیاس لگتی ہے نمبر تین بار بار پیشاب آنا جب جسم زائد گلوکوز کو خارج کرنے کے لیے تمام سیلزہ خلیوں کا پانی لے لیتا ہے تو اسے صاف اور دوبارہ جذب کرنے کے لیے گردوں کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور اس کے اخراج کے لیے آپ کو جلدی جلدی واش روم جانا پڑتا ہے دن رات یہی کیفیت ہونے کی وجہ سے اب ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ تھکن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور یہ مسئلہ اب کی رات کی نیند کو بھی متاثر کرتا ہے نمبر چار ایسٹ انفیکشن یہ انفیکشن عام طور پر اوجانل ٹیشوز آپوشیدہ آزا میں ہوتا ہے لیکن یہ جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہو جاتا ہے یہ ایسٹ پسینے تھوک اور پیشاب میں شامل زائد شکر کو کھاتا ہے لہٰذا مرد زراد بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں یہ انفیکشن سکن اجلد پر کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن ان حصوں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں گیلا پن زیادہ رہتا ہے شوگر کے مریضوں میں یہ انفیکشن ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیں شکریہ نمبر پانچ دھندلا نظر آنا آنکھوں کو بھی صحیح طرح کام انجام دینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے شوگر کی وجہ سے آنکھوں میں ہو جانے والی خشکی کی وجہ سے دھندلا نظر آنے لگتا صحیح اور بروقت علاج کے ذریعے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو شوگر کی وجہ سے خون کی باریک باریک نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں بنائی بھی جا سکتی ہے نمبر چھے زخم نہ بھرنا کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کو لگنے والا چھوٹا سا کت بھی باوجود آپ کی کوشش کے دیر میں ٹھیک ہو رہا ہے جسم میں گلوکوز کی زیادہ مقدار زخم کے بھرنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے دوسری طرف زخم میں پلنے والے بیکٹیریا گلوکوز پر پرورش پاتے رہتے ہیں اور زخم کو مشکل سے چھوڑتے ہیں نمبر سات وزن کم ہونا سب کچھ کھانے کے باوجود وزن کم ہونا ناممکن بات ہے لیکن شوگر کے مرض میں آپ جو کچھ کھاتے ہیں آپ کا جسم اس سے توانائی حاصل کرنے کی بجائے جسم کے فیٹس اچربی کو جلاتا رہتا جس کے نتیجے میں سب کچھ کھانے کے باوجود اب کا وزن تیزی سے گرتا چلا جاتا ہے نمبر آٹھ پاؤں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا شوگر خون کی نالیوں کو سخت کرنے کے ساتھ اساب کو بھی نقصان پہنچاتی ہے جس کی علامات پاؤں اور ٹانگوں میں ظاہر ہوتی ہے خون کی گردش میں کمی اور اساب کی خرابی جلد کے السر اور ان انفکشن کا باعث بنتی ہے جو ٹھیک نہیں ہو پاتے از زیادہ وقت لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاؤں سن رہتے ہیں اس لئے آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاؤں میں کتنی تکلیف ہے نمبر نو مسولے پھول جانا شوگر کا مرس جسم کی قوت مدافعت کم کر دیتا ہے جس کی وجہ جراسین کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے جراسین تو ہمارے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے سب سے زیادہ ہمارا مو ان جراسین کا شکار ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود گرمائی گیلا پن اور دامتوں میں پھنسا کھانا جراسین کے رہنے کی بہترین آماجگہ بن جاتا ہے اور منح کے انفیکشن کا باعث بنتا ہے اگر آپ کو مسولے پھولے ہوئے لگیں نہ ان میں انفیکشن محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ یہ تمام آن میں سے چند علامات محسوس کریں تو فوری طور پر شوگر ٹیسٹ کرائیں تاکہ ابتداء میں ہی اس کا فوری علاج ہو سکے دوسری طرف اگر شوگر نہ ہو تو آپ کا ذہن ٹینشن فری ہو جائے اور آپ اپنے معمولات کو اسی طرح انجام دیتے رہیں شوگر کے مطالق میری مزید ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو میں میں نے جن علامات کا ذکر کیا ہے وہ علامات اس صورت میں ظاہر ہوتی ہیں جب آپ کا جسم زیابی تس اشوگر کا شکار ہو چکا ہو کچھ علامات ایسی ہیں جو اس صورت کو ظاہر کرتی ہیں جس میں مستقبل میں آپ کو شوگر کا مرس لاحق ہو سکتا ہے اس کیفیت کو انسولین رزسٹنس اپری ڈائیبیٹک کہتے ہیں انسولین رزسٹنس اپری ڈائیبیٹک کی علامات جان کر آپ مستقبل میں اپنے آپ کو شوگر کا مرس لاحق ہونے سے بچا سکتے ہیں میں اگلی ویڈیو انسولین رزسٹنس اپری ڈائیبیٹک پر بنا ہوئے گا اگر آپ کو کسی قسم کی رہنمائی چاہیے تو اس ویڈیو کے نیچے تفصیلات کے سیکشن میں میں اپنا سوشل میڈیا اکونٹ دے رہا ہوں آپ رابطہ کر سکتے ہیں صحت اور تندرستی سے مطالق مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر کلک کر کے نوٹفیکیشن حاصل کریں شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں